اسلام علیکم جی آج ہم ادھر گلافوسیٹ کا سپریہ کر رہے ہیں اپنی اس بڑی کپاس میں جو کہ اس وقت تقریباً تین فوٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ ہو چکی ہے تو میں نے کہا چلیں کسان بھائیوں کو ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کے اس ویلوگ میں تو گلافوسیٹ ہم ڈار رہے ہیں دھائی سو سی سی اچھا ویلوگ میں آگے نہ میں آپ کو اس ورائٹی کے بارے میں بتاؤں یہ بڑی کمال چیز ہے بہت کمال چیز ہے تو پہلے سپریہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دھائی س واری ٹینکی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور بڑی کپاس میں گلافوسیٹ کا جو سپریہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک منٹر جی گھاس تھوڑا ہے یہ دیکھیں کچھ کچھ نا یہ دیکھیں یہ نیچے کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جن کو کہ ہم کنٹرول کرنے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بعد میں جو ہے نا سفید مکھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتی ہے اگر نیچے خاص طور پر یہ سوانگ کی بات جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ختم کریں گے انش اللہ آپ سپریہ کر کے اور اب آج آتے ہیں جی ہم ورائٹی کی طرح اچھا تھوڑا سپریہ شروع ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سپریہ کس طرح کر رہے ہیں تاکہ پورا پریکٹیکل آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے اب ورائٹی کے بارے میں آپ آپ کو بتاتا ہوں بہت بار کہا تھا کہ بھائی لڈی ٹو لگائیں ہلکی زمین میں شور زیادہ زمین میں کام پانی والے رکبے میں تو یہ وہ لگی بھی ہے ساری لڈی ٹو مارچ کے تیسرے ہفتے کی کاشت ہے اور یار مطلب کہ ٹی نیکسٹ لیول کر دیا اس ورائٹی نے کلوز بیو دکھاتا ہوں ورائٹی کا آپ کو یہ دیکھیں تقریباً آٹھ سے دس بلکہ زیادہ آٹھ سے دس سے بھی زیادہ ٹینڈے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزید آپ کو گرافو سیٹ کا سورے ادھر شروع ہو جائے تو اس بارے میں تھوڑا سے بتاتا ہوں مزید تو باقی تھوڑا سا ورائٹی کا آپ کو دکھا لوں بھائی بہت اچھی چیز ہے یہ وائٹ فلائی بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول ہوتی ہے اس پر جو کہ پچھلے سالوں میں مجھے اس کی بہت بڑی خوبی لگی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ٹینڈے دیکھیں جی نیچے دبردست ماشاءاللہ کوئی کم ہی نہیں ہے اچھا اب آ جاتے ہیں سپریے کی طرف جو سپریے ہو رہے ہیں تو اس میں جو نفزل ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ٹی جٹ نفزل ہے جی یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں جی یہ سپریے ہو رہا ہے ٹی جٹ نفزل لگانے کا اور چھوٹی ٹینکی استعمال کرنے کا اصل م نیچے ہو اگر ہم یہاں اوپر رکھیں گے کپاس کے پتوں پہ پڑے گی اور کپاس کے پتوں کے نیچے جو گھاس ہے یہ والا یہ بات جائے گا ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹی جٹ نفزل لگا کے یہ جو نیچے گھاس ہے سارا کپاس کے جو یہ نیچے ہے اس کو انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں تاکہ ایک تو جڑی بٹیوں سے جان چھوٹے جو بھی ہم خاد اور خوراک لگائے وہ ساری کپاس کو لگے اور دوسرے نمبر پر پیسٹ بہت آ پیسٹ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کنٹرول ہوگا باقی یہ آپ پلانٹ دیکھیں زدہ پلانٹ ہے اور اتنی زیادہ فروٹنگ کے باوجود بھی یہ کپاس رکھتی نہیں ہے بہت تھوڑا خرچہ لیتی ہے پیسٹ آسانی کے ساتھ کنٹرول ہوتا ہے آل ان ون کر دیا ہے جی ال ڈی ٹو نے ماشاءاللہ تو باقی انشاءاللہ گلافوسیٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹ میں ضرور کریں اور بیٹی کاٹن نان گلافوسیٹ وریائٹیز کے اوپر گلا سکین میں بائی طرف کلک کریں اور وہ والی ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ